اسلام علیکم خوش آمدید قانونی ٹی وی کے اوپر آپ کو ہر قسم کے جناب قانونی مسئلے کا حل ملتا ہے اور میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی قانونی مسئلے کا حل ہو کوئی بھی مسئلہ جو ہو آپ ہمیں فون کریں شام کو کوش کریں شام کو فون کریں چھے سے آٹھ بجے تک تو میں فری ہوتا ہوں تو آپ کو ہم قانونی مشورے جو ہے وہ دیتے ہیں اس میں فیملی کا مسئلہ ہو یعنی کہ ڈائی وورس کا طلاق کا نکاح کا کوئی فیملی کا بچوں کے خرچے وغیرہ کا وہ ہو اس میں چیک ڈس آنر کا کیس ہو اس کی علیہ دلہ دلہ ویڈیو بھی میں میں نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں اور یا پھر آپ کی پراپرٹی کا مسئلہ ہو ناجیز قبضے کا مسئلہ ہو اس کا ہمارے پاس ایک بہت زبردست حال ہے کہ جو ناجیز قبضہ ہوتا ہے ایک جیز قبضہ ہوتا ہے اور ایک ناجیز قبضہ ہوتا ہے وہ اس حوالے سے آپ ہم سے رابطہ قائم کریں پھر جناب منشیات کے کیس میں نے بڑے کی ہیں منشیات کے ڈرگ کیس جسے کہتے ہیں کوئی ہیرون کے چرس کے وہ والے کیس میں ذاتی طور پر کرتا ہوں پھر ہماری پوری ٹیم موجود ہے پوری ٹیم جو ہم یہ کیس کرتے ہیں نا تو میرا جو منصف لا کمپنی ہے ایم ایل سی منصف لا کمپنی ہم پورے پاکستان میں جو ہے وہ یہ کیس کرتے ہیں آپ کا تعلق کسی بھی پاکستان کے کسی بھی کونے سے ہے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں ایم ایل سی میں وہ ہمارے ساتھ جو ہماری کمپنی کے وقلاء ہیں وہ ہم کام کرتے ہیں اور اس کو ہم اچھے طریقے سے آپ کو بتاتے ہیں تو آج جو میں آپ کے ساتھ تھے میرا ٹاپک ہے نا جو گروپ لائف انشورس ہر ریٹائر پاکستانی کا مسئلہ ہے یہ ہر پاکستانی جو ملازم رہا ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں اس کا یہ مسئلہ ہے اور وہ ہم سے رابطہ قیم کر کے تو یہ مسئلہ وہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا یہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ کیا ہے آپ کو یہ میں بتاؤں مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی پاکستانی ریٹائر ہوئے ہیں نا ان کا ایک ہوتا ہے گروپ لائف انشورس جی ایل آئی بھی اسے کہتے ہیں یہ آپ کا ہر ملازم کا خود بخود کٹتا ہے جس کا مرضی ہے یا نہیں ہے یہ خود بخود کٹ جاتا ہے آپ کا یہ ٹھیک ہے جی تو جب خود بخود کٹتا ہے تو وہ جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں نا تو ریٹائر ہونے سے پہلے اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تو گھار والوں کو ملتا ہے لیکن اگر کوئی ریٹائر ہو جائے تو اس کو وہ نہیں ملتا اور گورنمنٹ وہ حضم کر لیتی ہے اس سلسلے میں ہم نے کیس کیے ہیں پہلے سندھ میں کیس کیے ہیں ہم نے بلوچستان میں کیس کیے ہیں اور ہم نے جو ہے وہ کیس کیے ہیں کی پی کے میں تو الحمدللہ میں بڑی کامیابی ملی ہے اب کی پی کے میں بھی ملنا شروع ہو گیا ہے بلوچستان میں بھی ملنا شروع ہو گیا ہے سندھ کا پراسس چال رہا ہے وہاں بھی ملنا شروع ہو گیا ہے تو یہ جو تین صوبے ہیں نا ان کے جو صوبائی ملازمین ہیں صوبائی ایک مرکزی ملازم ہوتا ہے ایک صوبائی ان صوبائی کو کیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے تین لوگوں کو ہاں جو فیڈرل کے ہیں پورے پاکستان کے چاروں صوبوں کے وہ یہ کیس کر سکتے ہیں ان کا کیس ابھی پینڈنگ پڑا ہے اور جو پنجاب کے ہیں صوبائی بھی اور فیڈرل بھی وہ کیس بھی کر سکتے ہیں ان کا بھی کیس ابھی پینڈنگ پڑا ہے یہ کیس ہزاروں کیس ہم نے شروع کیے تھے الحمدللہ منصف لا کمپنی نے یہ کام شروع کیا ہے اور ہم کو بڑی یہ کامیابی ملی ہے ادھر اور اب یہاں بھی انشاءاللہ یہ ہم نے جو کیس کیے ہیں کافی لوگوں نے ہم سے رابطہ کیے ہیں ان کے کیس پینڈنگ پڑے ہیں ہم خصوصی طور پہ جج سہبان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں خاص طور پہ جو چیز جسٹس ہیں ان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جناب یہ کیس لگائیں یہ بزرگوں کے کیس ہے ریٹیر ملازمین کے کیس ہے ان کی اپنی رقم ہے جو آپ نے ان کو دینی ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم کوشش کر رہے ہیں جب بھی لگے گا یہ ٹی وی پہ بھی آئے گا اخباروں میں بھی آئے گا اور میرے اس چینل پہ بھی آئے گا قانونی ٹی وی پہ یہ آپ نے ضرور دیکھتے رہنا ہے قانونی ٹی وی کا چینل تو یہ لگنے والا ہے اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں جو ہی لگے گا تو ہم آپ کو یہ بتا دیں گے ٹھیک ہے اس میں کون سے ڈپارٹمنٹ آتے ہیں اس میں پاکستان کے سارے ڈپارٹمنٹ آتے ہیں جس جو آپ پینشن لیتے ہیں جو پینشن لیتے ہیں نا لوگ وہ سارے اس میں شامل ہیں آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میرا کیس فعل کرتا ہے یا نہیں پینشن لینے والے کا سب کا کیس اس میں آتا ہے وہ کیس کر سکتا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے ہمیں ایک شراختی کار چاہیے اور ایک آپ کا ریٹائرمنٹ کا لیٹر چاہیے اگر ریٹائرمنٹ کا لیٹر نہیں ہے تو وہ جو پینشن بک ہے نا اس کا ہمیں وہ پیج چاہیے جس کی اوپر آپ کا نام لکھا ہوتا ہے وہ آپ ہمیں ویٹس اپ کریں ہمارے موبائل نمبر پہ 03004725752 منصف آوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ٹھیک ہے تو میں اللہ کے فضل سے سپریم کورٹ کا سینئر وکیل ہوں آپ کا کیس بالکل احتیاط کے ساتھ ہم کر رہے ہیں فائل کر رہے ہیں اور ہمیں انشاءاللہ نوے فیصد امید ہے کہ یہ کیس ہمارے حق میں ہوگا نوے فیصد ٹھیک ہے اس میں سارے آ جاتے ہیں آرمی کے لوگ آ جاتے ہیں بینک آ جاتے ہیں سارے ڈپارٹمنٹ میں ایک ایک کا نام نہیں لے سکتا ٹھیک یہ آ جاتے ہیں طریقہ کیا ہے اگر آپ نے ڈاک کے ذریعے بھیجنا ہے تو میرا جو اڈریس ہے وہ منصف آوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ون ٹرنر روڈ منصف بیلڈنگ لاہور ہائی کورٹ لاہور ٹھیک ہے یہ والا ڈریس ہے اس پہ ڈاک کے ذریعے بھی آپ کاغذ بھیج سکتے ہیں لیکن آپ کو پہلے فون ضرور کرنا پڑے گا فون کریں گے تو ہم آپ کو اوکے کریں گے کہ جناب یہ آپ کا کیس بنتا ہے نہیں بنتا یہ ہم فون پہ آپ کو بتائیں گے اس کی تھوڑی سی فیس ہے وہ بھی آپ کو ہم بتا دیں گے جو نئے لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی نئے لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں روزانہ ہی ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں وہ ان کا کیس بھی مین کیس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا لگ جائے گا ٹھیک ہے اور اس میں کافی اچھی امید ہے یہ پہلی دفعہ آپ کو اگر یہ پیسے ملے گے نا تو آپ کو یہ پہلی دفعہ ملیں گے پیسے پہلے یہ نہیں ملتے تھے کبھی بھی نہیں ملتے تھے بات صرف اسی کو ملتے ہیں جو سروس کے دوران فوت ہو جائے یعنی اس کے لیے مرنا پڑتا ہے یہ ہم مزاق میں جاج کو بھی میں نے کہا تھا کہ سارجی یہ پیسے لینے کے لیے ہمیں مرنا پڑے گا ٹھیک یعنی اتنا ظالمانہ یہ قانون ہے تو اس میں اوور سیز والے لوگ ہیں وہ بھی آپ رابطہ کریں وہ بھی علی جیبل ہیں اچھ اس میں بڑے سوال ہیں وہ کہتے ہیں کوئی کہتے ہیں جی میں نے بیس سال سروس کی ہے یا دس سال کی ہے آپ نے جتنے سال سروس کی ہے اتنے سال کا آپ کلیم کر سکتے ہیں آپ چاہے سروس سے ڈیسمس ہوئے ہیں ریٹائر ہوئے ہیں درمیان میں چھوڑ کے چلے گئے ہیں جتنا عرصہ آپ نے سروس کی ہے اس عرصے کے آپ کو پیسے ملیں گے ٹھیک یہ سوال ہے دوسرے سوال پوچھا جاتا ہے جی کوئی فوت ہو جائے تو پھر فوت ہو جائے تو جو اس کی کوئی پینشن لے رہا ہے وہ کیس جو ہے نا وہ کر سکتا ہے death certificate بھیج کے وہ اپنا اس کی بیٹی بیوی بہن پائی جو بھی کیس اس کی پینشن لے رہا ہے نا وہ یہ کیس کر سکتا ہے یعنی کوئی فوت ہو گیا ہے تو پھر بھی آپ کیس کر سکتے ہیں کوئی باہر چلے گئے ہیں تو پھر بھی آپ کیس کر سکتے ہیں ملک سے باہر اور اگر آپ زندہ ہیں تو پھر بھی آپ کیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارے pending کیس پڑے ہیں وہ ان کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کا کیس یہ لگوانے کی کوشش کر رہے ہیں سیاسی کیس جو ہے وہ ہی جان نہیں چھوڑتے ہیں نہ سپریم کورٹ میں نہ ہائی کورٹ میں پہلے یہ کیس ہمارا سپریم کورٹ تک جب جسٹس ساکم نصار چیف جسٹس سے ہمارے ہاتھ میں ہوا تھا کے پی کے والوں کا ٹھیک ہے کے پی کے والوں کا ہوا تھا ہمارے ہاتھ میں لیکن اب انہوں نے پھر جو ہے وہ ایک سیکنڈ ریویو پٹیشن دائر کی ہوئی لیکن وہاں پہ آپ مل رہا ہے وہاں پہ مل رہا ہے وہاں پہ کیسے مل رہا ہے جو چودہ کے بعد ریٹیر ہوئے ہیں نا ان کو مل رہا ہے اور بلوچستان میں جو جب بھی ریٹیر ہوئے کوئی اس میں ٹائم پیریٹ ہے ہی نہیں اس کو بھی مل رہا ہے تو یہ بڑی ڈیٹیل والی ویڈیو میں نے آپ کے لیے بنائی ہے کیونکہ سارے لوگ پوچھ رہے کہ سار جی یہ کیس کب لگے گا کیوں کیوں نہیں لگ رہا تو اس میں نئے لوگ شامل ہو سکتے ہیں وہ ہمیں ٹیلی فون کریں اور اپنا نام اپنا اس میں شامل کروائے کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ارام سے بیٹھے رہے اور کیس ہو جائے ریٹ پیٹیشن ہم نے ہائی کورٹ میں کرنی ہوتی ہے ریٹ میں ان کو ہی ملتا ہے جب یہ کیس جو ہم جیتتے ہیں سب کے لیے نہیں ہوتا ہاں اگر ہائی کورٹ سب کے لیے لکھ دے تو پھر اس میں سب آ جائیں گے ورنہ ان کو ہی ملے گا جو کیس کریں گے ریٹ پیٹیشن میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے یا پھر یہ ہوتا ہے قانون سازی جو اگر قانون سازی ہو گئی تو وہ بھی سب کے لیے وہ آ جائیں گی اس میں سارے شامل ہو جائیں گے لیکن اس کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے یہ جب شباز شریف وزیر اعلیٰ تھے تب سے یہ قانون سازی ہو رہی ہے لیکن ابھی تک فائنل نہیں ہوئی ابھی تک فائنل نہیں ہوئی تو اس حوالے سے یہ میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ انہیں پتہ چلے اب جن لوگ جو لوگ ویڈیو سن رہے ہیں نا ان کو تو پتہ چال گئے میں نے ڈیٹیل میں بتا دی ہے جن کو اب ویسے زبان ہی بتائیں گے ان کو پھر وہ ککھ پتہ نہیں لگتا وہ کہتا ہے جی سار جی یہ کیا ہے کیا تو آپ لوگوں کو ویڈیو بھیجیں یہ والی ایسی ویڈیو ہے جو جس کا سمجھ لیں کہ بہت آپ کو جو ہے نا اس کا یہ میں نیکی تو نہیں کہہ سکتا لیکن یہ کہ انفرمیشن کے لیے یہ ویڈیو آپ سب ریٹائر ملازمین کو بھیجیں ٹھیک ہے اوکے جی خدا حافظ